مباشر لکمان ملزم سے حلف برداری میں شرکت کا جالی دعوت نامہ بھی برامت ہو گیا سادر ٹرم کی صدارت کی مدد پوری ہونے میں چند روز رہ گئے ہیں اور بیس جنوری کو نومت خب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری سے پہلے سکیورٹی خدشات اب بہت شدید ہو گئے ہیں اور واشنگٹن پولیس نے کیپٹل ہل کے قریب مصلح افراد کو بھی گرفتار کیا ان سے پسٹال اور پانچ سو زیادہ راؤنڈز گئے ان سے مل گئے ہیں اور ملزم کے پاس ہے میں نے جیسا بتایا کہ انویٹیشن بھی ہے اس کے پاس اور وہ خود سے انہوں نے پرنٹ کر کر کے اپنے لوگوں کو انویٹیشنز دی ہیں یہ خیال کیا جا رہا ہے اور یہ وجینیا کے زیادہ تر رہائشی ہیں جو واشنگٹن کے بلکل ملکہ سٹیٹ ہے ادھر انڈیا میں کسان جو ہیں وہ اڑ گئے ہیں اور مودی سرکار کو ٹکر دینے کے لیے اپتیار ہیں اور مظاہرین نے نام نہات بھارتی یوم جمہوریہ پر صرف ہریانہ سے ایک لاکھ ٹریکٹرز لانے کا اعلان کر دیا اس کا مطلب ہے کہ انڈیا جیم ہونے جا رہا ہے بلکل فریز ہونے جا رہا ہے بھارت میں کسانوں کی ٹریکٹرز پر چھبیس جنوری کو دلی پہنچنی کی تیاریوں جو ہیں وہ اروج پہنچ چکی ہیں اور ہریانہ پنجاب اور راجستان سمیت متعدد ریاستوں سے کسانوں نے بیس جنوری سے پہلے مارچ شروع کرنے کی منصوبہ بندی بھی کر لی ہے اور دیلی کے بار سنگو بارڈر پہ دھرنے میں لوگوں کی تعداد میں اب مزید اضافہ ہو رہا ہے اور کسان رہنماؤں نے متنازع ذرائی قوانین کی واپسی تک اپ ڈٹے رہنے کا اعلان کی اب کوئی وہ ڈسکرشن بھی نہیں کرنا چاہ رہے حکومت اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات کے نو دور جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں اب حالی میں امریکہ کے مشہور اخبار نیو یورک ٹائمز نے دنیا کے ان علاقوں کی بھی فیرس جاری کی ہے جو گزشتہ سال یعنی اس سال بلکہ دوزار اکیس میں صحت کے لیے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک سے باون مقامات کی اس فیرس نے پاکستان کے شہر لہور کو بھی شامل کیا گیا وہ کہتے ہیں جنرل لہور نے نہیں ویکیا اور نے کچھ نہیں ویکیا اب نیو یورک ٹائمز نے ان مقامات کا انتخاب لوگوں سے لوگوں نے اس کے تاریخی کلچر روایتی کیزین کانے اور یہاں کے باسیوں کی خوش اخلاکیوں مہمان نواز فطرت کی وجہ سے اس فیرس میں اس کو شامل کر نکلی ووڈ دیا اب بین الاقوامی جریدے کی طرف سے اس فیرس میں شامل کیا جانا بلا شبہ ہمارے لئے ایک عزاز کی بات ہے اور اس سے لہور کی صحت کو اور ٹورزم کو فروغ بھی ملے گا لیکن اس وقت اگر آپ لہور پہ نظریں دھڑائیں تو ہر طرف کورے کے ڈھیر آپ کو ملیں گے بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے اور پتہ نہیں کب ہماری پنجاب حکومت کو ہوش آئے گا اور سامنے کراچی کی صورت میں اس کا ایک ایک اگزامپل موجود ہے ہر وقت کورے کے ڈھیری وہاں پہ نظر آتے ہیں اور وہاں پہ بھی صفائی کے ناکس انتظامات کرونا ہر وقت روئے جاتا ہے مجھے ڈر ہے لہور کہیں کراچی جیسا نہ ہو جائے اور میں ابھی آپ کو بتاؤں میں موٹر ویپ پہ چنیوٹ بھی گیا جنگ کی سائٹ پہ بھی اور وہاں سے نکل کے دوبارہ میں موٹر ویپ پہ آیا ہوں تو کئی کئی میل سڑک جو ہے وہ گائب ہے ہے ہی نہیں ٹوٹے ہیں بلکل ٹوٹے ہیں لگتا ہے کہ دو تین سال سے کسی روڈ کے پر کوئی کام ہی نہیں ہوا بہرحال سعودی عربیہ سے دو اہم خبریں ہیں ایک بری خبر ہے اور دوسری خبر آپ لوگ تحیہ کریں کہ وہ بری ہے کہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں مقامی بے روزگار افراد کو نجی شعبے میں لاکھوں ملازمت افرام کا نکلے سعودی ایزیشن کی پالسی پر اب تیزی سے عمل کیا جا رہا ہے جس کے تحت درجنوں شعبوں سے اب تک لاکھوں غیر ملکی کارکنان کو فارق کر کے وطن واپس بھیج دیا گیا اور ان کی جگہ سعودی عزرات کو نوکریاں دی جا رہی ہیں اور اس پالسی سب زیادہ دخصان پاکستانیوں کا ہو رہا ہے جن کی تعداد سعودیہ میں بہت زیادہ ہے اور اب ایک اور شعبے سے پاکستان سمیت ہزاروں تارکین ڈرائیورز کی چھٹی کرا دی گئی ہے سعودی وزیرہ ٹرانسپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ سے اپلیکیشن جو ہے وہ ٹیکسیز کمپنیز اور نیجی ٹیکسیوں کے کام سعودیز کے لیے وقف ہوں گے اس میں کوئی پاکستانی نہیں ہوگا اور بلکہ اس میں کسی بھی غیر ملکی کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اب اس سارے معاملے میں سعودیہ میں لوگ کووٹ سے جوڑنے ہیں ساتھی بیرون ملک سے آئے خصوصی طور پر پاکستانی لوگوں کو گھر و واپس بھیجا جانا ہے اور اس کی وجوہات شاہ محمود صاحب کی وہ بڑک ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک اور آپ کو اسلامی بلوک بناتے نظر آئیں گے اور اس کی ابھی تک کم نے کیونکہ ریکٹیفائی تو کیا نہیں تو اب یہ سعودیہ ریبیا اور میڈلیس میں جو ہماری فورن پالوسی ہے وہ ہمارے گلے پڑھ رہی ہے دوسری خبر میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا اچھی ہے یا بری ہے لیکن یہ ہے کہ کل سعودیہ ریبیا کندہ اسرائیلی موٹریس کا ایک وفت گیا اور یہ موٹر سائیکل موٹر کار ریسرز جو ہوتے ہیں بیسیکلی اور آج وہ لوگ وہاں پہ روڈز پہ اسرائیلی موٹریس جو ہیں یا موٹر کار ریسرز جو ہیں وہ اپنی ایکسپرٹیز دکھائیں گے اور وہاں پہ چلیں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ عام دور شروع ہوگی ہے سب کو جب صرف کبھی کسی وقت پہ کنگ سلمان کے جانے کے بعد سعودیہ جو ہے ہر طریقے سے اس کو ایکسپ کر لے گا میں آپ کو موٹر بیسے یہ اپ ڈیٹس دے رہا ہوں بڑی اپورٹنٹ ڈیوز تھی میں نے کہا آپ کو میں دے دوں انشاءاللہ باقی اپ ڈیٹس کے لیے اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک خود اپ ڈیٹس میں پہنچ دی رہیں انٹیلہ نیکس ٹائم اللہ حافظ